پالنپور میں پترکاروں کو سمبودیت کرتے ہوئے نیتا وپکش مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ بھاج پا ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہی ہے اور اگر سرکار نے صحیح کام کیے ہوتے تو شاید مکھے منتری کو گلی محلے میں گھومنا نہیں پڑتا وہیں پالنپور میں نگن نگم کے چناؤں میں کانگریس کے دو پرتیاشوں کے نامانکن بھی مکھے منتری اور ادیوگ منتری کے اشارے پر رد کیے گئے ہیں پالنپور کے ایس ڈیم کا تبادلہ کازہ کیا جاتا ہے پھر اسے روکا جاتا ہے یہ بھی سرکار پر سوال نشان کھڑے کرنے والا ہے نیتا وپکش مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ بھاج پا جتنا مرجی جوڑ لگا لے نگر نگم کے چناؤں میں کانگریس کی ہی جیت ہوگی بھاج پا کے کارکال میں نہ تو لوگوں کو روزگار ملا ہے اور نہ ہی جمتا کے کام ہوئے ہیں سرکار صرف ادھیکاریوں کو ڈرہ دھمکا رہی ہے پالنپور میں مہلاؤں کو چناؤں لڑنے سے بھاج پا نے روکا ہے اور لوگتنطر میں پہلی بار یہ رواج بھاج پا نے ڈالا ہے تو ہم اس رواج کو ختم کریں گے مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ مکہ منتری نے کہا کہ پارٹی سیمبل پر چناؤں ہو رہا ہے اور ہم نے اس چناؤں کو سویکار کیا ہے جو مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ پالنپور میں وکاس نہیں ہوا ہے یہ تو جنتا سات اپریل کو ہی بتائے گی کہ وکاس ہوا ہے یا نہیں بھارتیہ جنتا پارٹی ہاری ہوئی لڑائی لڑ رہی ہے اور ہر حالت میں جو ہے کانگریس پارٹی نگر نگم پہ قبضہ کرنے جا رہی ہے اب تک جب بھی کمیٹیوں کے چناب ہوئے تب بھی کانگریس ہمیشہ یہاں پہ کابیج رہی اور جو پہلا نگر نگم بنے گا اس کا نتیت بھی کانگریس پارٹی کرے گی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے نگر نگم کو کیپچر کرنے کے لیے جو ہتھ کرنے اپنانے کی کوشش کی ہے اور جس تھنگ سے ہمارے دو میدواروں کے پرچے ریجیکٹ کیے ہیں یہ لوگ تنتر کی مول بھاوناوں کے خلاف ہیں اور صحیح معنوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے یا جائرام سرکار نے یہ مان لیا کہ وہ یہ چناب ہار رہے ہیں اس لیے وہ اس تھنگ کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں اور خاص طور پر جو نگر پرشد کی ادھیکش رہی ہیں رادہ سود جو ان کا نمانکن رد کیا گیا یہ پوری طرح سرکار کے دعاب میں کیا گیا اور مکہ منتری کے اشارے پہ کیا گیا انڈسٹری منسٹر کے اشارے پہ کیا گیا اور انیتہ کوئی لیڈی جو پچھلی کمیٹی میں ادھیکش رہی ہو اور اس کو جو ہے اس دفعہ چناب نہ لڑنے دیا جائیں یہ بہت ہی کھیج جنک بات ہے اور اس کے بابجود بھی مکہ منتری کو پالمپور میں گلی محلوں میں گھومنا پڑ رہا ہے اگر پالمپور کے لیے کچھ کیا ہوتا تین ساڑھے تین سال کے دوران کوئی بکاس کے قدم اٹھائے ہوتے تو آج مکہ منتری ان کی سرکار کو ان کے منتریوں کو اس دھنگ سے گھومنا نہ پڑتا اور یہ جو پرچے رد رد کرنے کی باتیں ہوئی ہیں اس کا جڑاو جو ہے ان گھٹنا کرم سے بھی ہے جو کی کچھ دیر پہلے ہوا یہاں سے ایسڈیم کی ٹرانسفر کاجہ کی گئی پھر اس ٹرانسفر کو رد کیا گیا آخر کیا کارن تھے کہ پہلے ٹرانسفر ہوتی ہے پھر رد کی جاتی ہے اور اس طرح سے اب جو کہا جا رہا ہے کہ نگم میں جو علاقے شامل کیے گئے ہیں کل مکہ منتری نے کہا ان کو ہم باپس نکال لیں گے تو یہ تو جیرام سرکار جو ہے یوٹرن سرکار ہمیشہ سے رہی ہے کوئی فیصلہ ایسا نہیں ان کا کبھی بھی ایسا رہا جس پہ وہ ٹک پائے کبھی بھی اپلیکیشن آف مائنڈ سے انہوں نے فیصلے نہیں کیے ہیں تو اس لیے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم پنچائتوں سے باہر نکال دیں گے کچھ پنچائتوں کو باہر نکال دیں گے اگلی جنگرنہ کیس میں دیکھیں گے اگلے چنابوں کیس میں دیکھیں گے یہ جس تھنگ سے پرلوکن انہوں نے دیئے ہیں ہمارے ایمیلے یہاں سے اشیش بٹیل انہوں نے جب نگرنگم کی فارمیشن ہو رہی تھی تب انہوں نے پنچائتوں کا کچھ پنچائتوں کا پکش جو ہے بیدھان سوا کے بھی تر نیتہ بپکش مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ پردیش میں جو بی ایس فور گاڑیوں کا فرجی ریجسٹریشن ہوا ہے اس سارے معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تار دیش کے کئی حصوں سے جڑے ہیں پالمپور میں سو سے ادھک بی ایس فور گاڑیوں کو بی ایس سکس کے نام پر غلط پتوں پر ریجسٹریشن دی گئی اور یہ سبھی مہنگی گاڑی ہیں اگر ان گاڑیوں کی ریجسٹریشن ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے اس میں آلہ آدھکاریوں کا ہاتھ ہے اور ان سبھی گاڑیوں کو پکڑ کر پالمپور لانا چاہیے اس سارے سکیم میں کرونوں کی گوز کھوری ہوئی ہے اور کتنی گاڑیاں بی ایس فور تھی گاڑیوں کی قیمت کتنی تھی اور کس ادھکاری نے گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی ان سبھی باتوں کی جانچ ہونی چاہیے اور اس معاملے کو کانگریس پارٹی دبانے نہیں دے گی جا رہا ہے کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک جمعوار بپکش کے ناتے ہم اس معاملے کو جو ہے لوجیکل انٹ تک لے کے جائیں گے سارے بیدان سبھوں میں یہ مسئلہ نہیں اٹھائے گی اسے پرانہ ہو لگی جب میٹری اس نے کیاں دیا ہے نہیں دیکھ تین دیدہ خوار اس کو کبھر کرتی رہے گا کسی کامیرس نے یا کسی اور پارٹی یہ اس میں نہیں اس میں کوئی نہیں اس کو چار چار کامیر میں نہیں آپ نے میڈیا کا میں بہت آبھاری ہوں آپ لوگوں کا آبھاری ہوں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ اس کو نہ اٹھاتے تو شاید ہمارے دھیان میں بھی نہ آتا سنگیان میں بھی نہیں آتا اور اس کے بعد جو آفٹر ایفیکٹس ہوئے ہیں اس کے کس دنگ سے آپ سر ٹرانسپر ہوئے کیسے ان کے ارد کیے گئے کس دنگ سے ہمارے نومنیشنز رد ہوئے یہ ایک بہت لمبی تار جڑ گئی ہے اور یہ جو ہے لوگ تنتر کو پربابیت کرنے کا مسئلہ ہو ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کو اٹھانے میں ڈیلے ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ویلیڈ ڈاکومنٹس ہوں کاغج ہوں جس سے جاتا کہ جب ہم اٹھائیں تو ہمارے پاس وہ سارے پرپرپتر ہوں کی یہاں ایکچول ہوا کیا ہے جب ہم نے سارے وہ پرکیور کر لیا اس کے بعد ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنپور میں صرف ایک سو دس گاڑی ہیں اس کے علاوہ ان دو راو میں اس پرداروں میں گاڑی ہیں جسٹڑ ہوئی ہیں لیکن کانگریز کی طرف سے کسی بھی اس طرح پر یہ مطعہ نہیں بھایا گیا پالنپور کا مطعہ اس لیے سامنے آئے کیونکہ میڈیا نے اس کو وضا کر کیا نہیں اس لیے اس لیے ہم آپ کو کہہ سکتے تھے کہ اس کی بیجیلنس جانچ کرواؤ اگر صرف پالنپور تک کی بات ہوتی چھوٹی بات ہوتی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہاں پولیس جانچ ہو جائیے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی سی بی آئی جان جروری ہے تو اس کے پیچھے بجائی یہ ہے کہ یہ بیش قیمتی گاڑیاں ہیں یہ کوئی بھی گاڑی پندرہ بیس لاکھ سے نیچے کی گاڑی نہیں ہے آپ لوگ خود بھی میڈیا لوگ کافی جاگ روک ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سیون سیریز گاڑی ہیں یہ مرسیز بینز ہے یا یہ بی ایم ڈبلیو ہیں یا جو بھی بڑی گاڑیاں ہیں جو کی صرف جو ہے بڑے بڑے بزنس گھرانے ہی افورڈ کر سکتے ہیں اور جن کو یہ تکلیف ہوئی جا سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد تو انہوں نے ہمارچل کو چھونا اور کہاں کہاں اور چھونا جیسے دوسرے سٹیشنز کا نام لے رہے ہیں اگر سی بی آئی جانچ ہوگی تب ہی ہی یہ جو ہے پورا سکیم انہارت ہو سکے گا